بولیں سوئے ہوئے کو کوئی انپر سے انپر آدمی بھی مبارک نہیں دیتا کیونکہ وہ سو رہا ہے تو میرے دوستو کہاں ہو جب سوئے ہوئے کو انپر پندہ بھی مبارک نہیں دیتا تو یہ اللہ کی ساری الہامی کتاب لانے والا جبریل یہ سوئے ہوئے علی کو مبارک چون دے رہا تھا اگر علی سوئے ہوئے تھے تو مبارک فعل ابس ہے فضول ہے بے مقصد ہے جاگ رہے تھے تو سوئے نہیں اب بولو سوئے یا جاگیا بولو نہیں نہیں یہ شائرانہ جواب نہیں چلتے علم دنیا میں یہ شائری کا جواب ہے حضور شائری اور ہے علمی دنیا اور ہے سوئے یا جاگے اچھا اب زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا مسائب کی منزلیں بھی ہیں یاد رکھئے گا میں نے حوضہ علمیہ بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں جس شخص کا بھی دعویٰ ہو پھر سر جھکا کے کہہ رہا ہوں سر اٹھا کے نہیں کریموں کے بھروسے پہ اس لیے کہ ممبر تکبر کی جگہ نہیں ہے اپنے علم کے ناز پہ نہیں کہہ رہا ہوں نیاز پہ کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی جسے دعویٰ ہو وہ یہاں سے لے کے اسلام آباد سے لے کے حوضہ علمیہ قوم زہر عبیہ دمشق نجف اور جامع اظہر تک جہاں چاہے جامع اظہر میں مصر سر لیکٹرز کے لیے جاتا ہوں اگر آپ یہ ثابت کریں کہ علی اس رات کو سوئے تو میں سیکڑوں دلیلوں سے ثابت کر دوں گا کہ جاگے اور اگر آپ یہ کہیں کہ جاگے تو میں سیکڑوں دلیلوں سے ثابت کر دوں گا کہ سوئے توجہ کیجئے آپ جتنی میں نے محنت کی ہے اس ایک گھنٹے میں اس کا حاصل کلام جملہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جملہ ضائع گیا تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے اتنا عالمی فکری فلسفیانہ پس منظر آپ کی خدمت میں رکھا اور یہ جملہ ضائع ہو گیا اگر کوئی عام ذاکر مولوی ہوتا کوئی تجارتی کاروباری قسم کا ہوتا تو جہاں میں بات ختم کر رہا ہوں وہ یہاں سے بات شروع کرتا بار بار سنیوں بھی آپ کی باتیں ہوتی لیکن وہ بھی یہ بات نہ اٹھاتا جو میں نے اٹھائی ہے وہ کہتا ٹھیک ہے حجرت کی رات ہے تو بہت زیادہ ہوتا اول تو کوئی موضوع سے جڑی بات کرتا نہیں کرتا بھی تو اتنا کر دیتا کیسا جی ہے شبہ داری ہے گی تو میں آجتانو مولا علی دن میں اندر رکھے سو سنانا پھر سن لیجئے سہولت سے پورے سکوت کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ اتنے سکوت کے ساتھ کہ خود اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی سنائی نہ دیں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ دلیلیں دیں گے کہ سوئے تو میں سیکڑا دلیلیں اس کی رد میں دے دوں گا کہ جاگے اور اگر آپ کہیں جاگے تو میں ثابت کر دوں گا کہ سوئے تو کیسے پتا چلے کہ حجرت کی رات علی سوئے یا جاگے ادھر یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا علی سوئے یا جاگے جاگنے کی سب سے بہی دلیل فرشتوں کی مبارک سونے کی سب سے بڑی دلیل خود اپنا فرمان کہ جتنی چین کی نین میں حجرت کی رات ہویا اب میں جملہ دے رہا ہوں اب میں جملہ دے رہا ہوں پورے سکوت کے پورے ساس کو روک کے جملہ سننا اگر دل کے پردے سے ٹکرائے تو پھر دونوں ہاتھ بلنگ کر کے نجف تک آواز پہنچانا گجھتے گرچتے لہجے میں اسے ایک رات کا کیا فیصلہ کریں کہ علی سوئے یا جاگے آج کی اپنے گمان میں بھٹکی ہوئی فضائل سے انکار کرنے والی مقصر دنیا یہ کہتی ہے کہ ہمیں علی کی یہ فضیرت سمجھ میں نہیں آئی ہمیں علی کا یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا ہمیں علی کا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آیا آنکھوں میں آنکھیں جال کے جاکٹر شبیل حطن رزوی یہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ ایک رات ہے رات رات ہوتی ہے حیات نہیں ہوتی ابھی میں نے جملہ نہیں کہا ہے رات رات ہوتی ہے پوری حیات نہیں ہوتی تو جب پوری دنیا علم اپنے علم کے زور لگا کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ علی اس رات سویا یا جادہ تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کی حیات کی ایک رات کو سمجھ نہ سکا اس کی پوری حیات کیسے سمجھ میں آجائے جس کی ایک رات سمجھ میں نہیں ہوتی ہے جس کی ایک رات سمجھ میں نہیں ہوتی ہے جس کی حیات کی ایک رات سمجھ میں نہیں آسکی اس کی پوری حیات کیا سمجھ میں آئے گی اس لیے تبھی تو وہ ایسا بھی لکھائی دے گا کہ جو جوک کی روٹی کو گھٹنے کے زور سے توڑے لیکن وہی اتنی خیبر شکن قوت کا مالک ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں خیبر کا در دوسرے میں مرحب کا سر ہے تو علی کیا سمجھ میں آئے نہ اس کا جاگنا سمجھ میں آئے نہ اس کا سونا سمجھ میں آئے نہ اس کی شجاعت سمجھ میں آئے نہ اس کی نا طاقتی سمجھ میں آئے نہ اس کا فرش پہ رہنا سمجھ میں آئے نہ اس کا عرش پہ جانا سمجھ میں آئے اور وہ بھی جب رسول یہ کہے کہ میں بھی نیند اور بیداری کی کیفیت میں تھا میراج کی رات اناو اند البیت بین النعوئم ویخزان میں بیت اللہ کے قریب نیند اور جادنے کی حالت میں تھا پھر وہی نیند لیکن گیا کہیں اور جب کہیں گیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ سے اللہ نے کس لہجے میں کلام کیا کہا خوطبنی ربی بلیلت المیراج بلہجت علی میراج کی رات میں رب نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کی جس کی ایک رات نہ سمجھ سکے اس کی پوری حیات سمجھ میں نہیں آسکتی بزرہ ایک اور سمجھنے والی بات کر دو مشکلیں ختم یہ کیا لکھا علامہ جلال الدین سیوتی نے کہ فرشتوں نے آکے کہا جیبرائیل و مکائل نے بخن بخن لکا یا ابنہ آبی طالب ابو طالب کے بیٹھے مبارک ہو کہنا چاہیے تھا بخن بخن لکا یا علی اے علی مبارک ہو اگر یہ جملہ جایا گیا تو پھر اپنے دل سے اپنی معرفت کا حال پوچھنا کہنا چاہیے تھا یا علی مبارک ہو نئی علی ابن ابی طالب بھی نہیں کہا روایت کے جملے یہ ہیں بخن بخن لکا یا ابنہ آبی طالب ابو طالب کے بیٹھے مبارک ہو اس لیے کہ فرشتے احسان پراموش نہیں ہیں مسلمان احسان پراموش ہیں مسلمان بھول گیا لیکن فرشتے جانتے تھے کہ خطرے کے عالم میں محمد کے بستر پر سونا علی کی ذاتی عادت نہیں ہے باپ کی جانی گھنی عادت علی عادت نہیں ہے علی عادت نہیں ہے ابیو خانسر علی عادت نہیں ہے علی عادت نہیں ہے آے یا حلی ذاتی عادت ہوتی تو کہتے علی مبارک ہو جس کی ڈالی ہوئی عادت ہے تو کہا ابو طالب کے بیچے مبارک ہو دنیا کو کیا معلوم کہ مقام میں ابو طالب کیا ہے اور پھر یہ جو قصور نے کہا اور بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے یقینا اگر وہ دریدہ دہن وہ بد قلموں بد شکل یہ گستاخی شان ابو طالب میں کرتا تو پھر ہم یقینی طور پر اس کا جواب ویسا دیتے جیسا جواب دینے کا حق ہے ہاں تم نے بھی لکھا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ تم نے منافق آزم کی بات کی ہے ظاہر ہے منافقوں سے بڑھ کے منافق تو کون پہچانتا ہے تو یہ جو اخباری کالم ہیں ان پر غیر ذمہ داری سے ایک دوسرے سے بات نہ کیا کرو اور نہ کبھی اس طرح سے جواب دیا کرو کہ خود ہماری انجلیل قدر خستیوں کی شان میں کوئی گستاقی ہو کس کی مجال ہے اس لیے کہ ابو طالب وہ ہے کہ اگر ابو طالب نہ ہوتا ایک جملہ میں شان ابو طالب بات نہیں کر رہا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے میں نے بات ختم کر دی ہے بہت دنیا کہتی ہے شمی رسالت کے پروانے یہ پروانے تو بعد میں ملے تھے پہلے وہ کون تھا جو فانوس بن کے حفاظت کر رہا تھا مجمع 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 مجمع